جو آپ کو گرین کلر کا نظر آ رہا ہے یہ گومدے خزرہ اسی کی نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے اور یہ جو گومدے خزرہ ہے گرین کلر کا یہ پہلے گرین کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ قبوتر ہیں اور جتنے بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں روزہ رسول پر سلام کرنے کے لئے اور ماشاءاللہ اس سیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ گومدے خزرہ گرین کلر کا اور اسی کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اس طرف پہ ہے مسجد نبی اور اس کے اپوزٹ میں دیکھ سکتے ہیں آپ جنت البکی اور ویلکم ٹو ملک سوہیل ولوگ السلام علیکم ویلکم بیک ٹو جی چینل آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ابھی صبح کے بجرے اچھے تو ابھی میں ہوں جی مسجد نبی میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ مسجد نبی تو آج جمعہ ہے تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے میں مسجد نبی میں آیا ہوں تو آج میں تھوڑا جلدی آ گیا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں سیدھا مسجد نبی میں آ گیا کیونکہ بعد میں یہاں پہ آٹھ نو بجے کے بعد یہاں پہ زیادہ بیڑ ہو جاتی ہے تو روزہ رسول جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے وہاں پہ نہیں جانے دیتے تو اس لئے میں تھوڑا جلدی آ گیا تو ابھی ہم لوگ جلتے ہیں مسجد نبی کے اندر وہاں پہ روزہ رسول پر پہلے جائیں گے وہاں کی زیارت کریں گے دن اس کے بعد جنت البقی جائیں گے جہاں پہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں وہاں کی زیارت بھی کریں گے دن اس کے بعد ہم لوگ مسجد نبی کو کور کرنے کی کوشش کریں گے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد نبی کے باہر کا ویو ماشاءاللہ کتنا پیارا زبردست ہے تو آج عمرہ اور حج کا ٹیم ہے تو یہاں پہ بیڑ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زیادہ بیڑ ہے ماشاءاللہ آٹھ نو بجے کے بعد یہاں پہ زیادہ بیڑ ہو جاتی ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں روزہ رسول پر پہلے ہم لوگ جائیں گے روزہ رسول پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ قبوتر ہیں اور جتنے بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ ان کو دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بلکل مسجد نبی کے باہر تو ابھی میں جا رہا ہوں جی روزہ رسول پر لائف میں فرس ٹائم جا رہا ہوں بہت زیادہ اکسائیڈڈ ہوں اور پچھلی جمعہ کو آیا تھا لیکن سیکیورٹی والوں نے نہیں جانے دیا کیونکہ اس وقت لیٹ ہو گیا تھا بہت زیادہ بیڑ ہو گی تھی گیارہ بج چکے تھے تو اس لیے میں آج تھوڑا جلدی آ گیا تو باقی صرفان صاحب اور روید بھائی وہ نہیں آئے ابھی وہ آئیں گے دس بجے یا گیارہ بجے تک نماز پڑھنے کے لیے تو میں تھوڑا جلدی آ گیا تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اندر باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ مسجد نبی کے اندر کا بھی ہو اگر مسجد نبی کی بات کروں تو جب ہاپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ٹو مدینہ حجرت کر کے آئے تھے تو انہوں نے آ کر یہاں پہ مسجد نبی بنائی تھی چھ سو بائس اسوی میں تو یہاں پہ مسجد نبی بنائی گی تو وہ زمین دو یتیم بھائیوں کی تھی جن کا نام تھا ساحل اور سوہل تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی سے زمین دی تھی مسجد نبی بنانے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی خود بنیاد رکھی ہے چھ سو بائس ربیل اول کا مہینہ تھا چھ سو بائس اسوی میں جب مسجد نبی بنائے گی تو لگ بگ ایک ہزار سکیور میٹر کے اندر تھی اور آہستہ آہستہ جب مسلمانوں کی عبادی بڑھتے گی جب مسلمان یہاں پہ آنا سٹارٹ ہو گئے تو کئی بار اس کو مطلب بڑھا کیا گیا اور آج کے ٹائم کے اندر کئی لاکھ سکیور میٹر کے اندر یہ پھیلی ہوئی ہے ماشا اللہ پورے عرب کے اندر انیس سو نو کے اندر سب سے پہلے مسجد نبی کے اندر لائٹ لگائے گی اس سے پہلے پورے عرب کے اندر لائٹ بغیرہ نہیں تھی انیس سو نو کے اندر مسجد نبی کے اندر پہلی بار لائٹ لے جائے گی اور آج کے ٹائم کے اندر مسجد نبی کے اندر لگ بگ ایک لاکھ بلب ہیں جو ہاتھ ٹائم چوبیس گھنٹے چلتے رہتے ہیں کبھی بھی اندیرہ نہیں ہوتا ہے یہ جو آپ کو گرین کلر کا نظر آ رہا ہے یہ گمدے کھزرہ اسی کی نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے اور یہ جو گمدے کھزرہ گرین کلر کا یہ پہلے گرین کلر کا نہیں ہوا کرتا تھا پہلے یہ وائٹ اور ایک اور کلر ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا اس میں تھا دن 1837 میں یہاں کی جو حکومت تھی اس نے اس کا کلر چینج کیا گرین میں اور تب سے لے کر آئی تک اس کا کلر گرین ہے اور 1818 سے پہلے یہ جو گمدے کھزرہ گرین کلر کا یہ پہلے وڈ کا تھا لکڑی کا تھا پھر اس کے بعد 1818 میں یہاں کی حکومت نے اس کو اینٹ اور پتھر سے بنایا دیکھ سکتے آپ ماشاءاللہ اور اسی کی نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے جس کو روزہ رسول بھی کہتے ہیں اور یہاں سے لوگ جاتے ہیں ان کو سلام کرنے کے لیے ان کے روزہ رسول کی زیارت کرنے کے لیے ماشاءاللہ دیکھ سکتے آپ اور اس طرف پہ ہے آب زمزم پانی باقی بیڑ دیکھ سکتے آپ کتنی زیادہ بیڑ آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں یہ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں روزہ رسول پر سلام کرنے کے لیے اور ماشاءاللہ اس سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ گمبد خزرہ گرین کلر کا اور اسی کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے موسیقا موسیقی 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 الحمدللہ روزہ رسول کی زیارت ہم لوگوں نے کر لی تو وہاں پہ جا کر سکون مل جاتا ہے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہر ایک مسلمان کو یہاں پہ لائے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو آپ کو گمب دے خزرہ نظر آ رہا ہے گرین کلر کا اس کے نیچے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک باقی بیڑ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زیادہ بیڑ ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں جی جنت البقی جہاں پہ صحابہ اکرام کی قبریں ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا پیارا زبردست ویو ہے مسجد نبی کا اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ منار لگ بگ مسجد نبی کے اندر دس منار ہیں جن کی ہائٹ ہے 344 فٹ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس طرف پہ ہے جنت البقی جس کی طرف ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں تو ابھی میں آ چکا ہوں یہاں پہ جنت البقی جہاں پر صحابہ کی قبریں ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ اور کہتے ہیں یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کی قبریں ہیں بلکل مسجد نبی کے سامنے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ گرین کلر کا گمبدے خزرہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے قبر ہے اس کے بلکل سامنے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہتے ہیں یہاں پہ جس کی قبر ہوگی جو یہاں پہ مرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خود سفارشی ہوں گے اور دنیا کے اندر اکماز ایسا قبرستان ہے جہاں پر آپ کو آ کر مرنے کا جی کرتے ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں وہاں سے ہو کر وہاں سے وہاں سے تین یہاں سے واپس جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ کہاں سے آپ پاکستان سے ہو ماشاءاللہ عمرہ کرنے کے لئے حج عمرہ ہو گیا اب یہاں پہ زیارت کرنے کے لئے دو بر صبح مکہ گیا اب یہ دنے بھی ماشاءاللہ آمین 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 اس طرف پہ ہے مسجد نبی اور اس کے اپوزٹ میں دیکھ سکتے ہیں آپ جنت البکی اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے سامنے وہ گمدے کے ذرا کے بالکل سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ تو ابھی میں آؤں یہاں پہ آب زمزم پینے کے لئے دنیا کا سب سے صاف پانی وہ بھی دنیا کی سب سے پیاری سی جگہ پہ روزہ رسول کے بالکل سامنے یہ آب زمزم دنیا کا سب سے صاف پانی اور کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر مسجد نبی کے اندر پر ڈے لگ بک چار سو ٹن ٹن پر ڈے پانی یہاں پہ یوز ہوتا تھا ماشاءاللہ روزہ رسول کے سامنے وہ بھی دنیا کا سب سے صاف پانی آب زمزم دعا کرتا ہوں اللہ باکر ہر ایک مسلمان کو یہاں پہ لائے اور یہ جو آپ امریلہ دیکھ رہے ہیں چھتریاں دوب سے بچنے کے لئے لگائے گئی ہیں اور یہ لگ بک مسجد نبی کے اندر 250 پلس ہم ریلہ دیں جو دوب اور بارش سے بچنے کے لئے یہاں پہ لگائے گئی ہیں باقی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ فین گرمی سے بچنے کے لئے لگائے گئے ہیں پورے مسجد نبی کے اندر لگ بک اور 36 ایسے فین ہیں جو ہر گھنٹے لگ بک 200 لیٹر پانی تینکتے ہیں اور جب ان کے نیچے انسان بیٹھتا ہے تو گرمی کا احساس بھی نہیں ہوتا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پانی کئی فٹ دور تاکہ یہ پانی پھینگتے ہیں اور پورے مسجد نبی کو یہ ہنڈا رکھتے ہیں تو ابھی میں جا رہا ہوں مسجد نبی کے اندر نماز پڑھنے کے لئے دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ مسجد نبی کے اندر کبھی ہو موسیقی اللہم اکبر اللہم اکبر اللہ 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 ٹھیک الحمدللہ نماز پڑھ دی اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ بیڑ ہے چاروں سائٹ پہ اتنی زیادہ بیڑ ہے اور مسج лишь نبی کے اندر لاگ بگ چھے لاکھ بندے ایک ٹائم نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زیادہ بیڑ ہے ماشاءاللہ ابھی نماز پڑھ لی تو ابھی میں جا رہا ہوں جبلہ حوت کی طرف محافظ مراقام ہے جنہاں اس کے بعد ہم لوگ نکلیں گے روم کی طرف